موسیقی اور کافی اپریشیٹ کیا ہے ایز ای فرس ویڈیو آئینو لاسٹ ویڈیو میں کافی مسٹیکس تھیں اور میں کوشش کروں گی کہ میں ان گلتیوں کو کور کروں اور میری نیکسٹ ویڈیو بہتر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ آج میں بنانے جا رہی ہوں ویڈیو آباوٹ شاپنگ جو کہ لڑکیوں کا فیوریٹ ہو بھی ہے اور میں دکھاؤں گی سکینہ کے کپڑے جو میں نے ریسنٹلی لیے تھے اور اس کے جو آل ریڈی سے ہیں آئے سکینہ کے وارڈروپ تک چلتے ہیں یہاں پڑے ہیں سکینہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کے نورمل روٹین کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں یہ اس کے باڈی سوٹ ہے جو کہ کافی ہے بھی واشنگ مشین میں دھلنے کے لیے اور یہ اس کی شرٹس ہیں ان میں وہ کافی کمفرٹیبل رہتی ہے یہ ہیں اس کے باڈی سوٹ جو کہ صرف دو ہیں باقی سارے اس کے دنے کے لیے رکھیں میں نے ہر کلر کی لے کے رکھی ہے میں زیادہ تر شاپنگ ایزڈا جارج سے کرتی ہوں یہ سب یہ بھی ایزڈا جارج کا ہے یہ بھی وہیں سے لیا ہے پیچھے اس کی لیگنز پڑی ہیں اور یہ اس کی گرم ساکس ہیں اور یہ اس کی نارمل ساکس ہیں پورشن میں آجیں تو اس کی ہیٹس ہیں یہ گھر میں پہننے کے لیے ہوتا ہے اور وہ پیچھے اس کی میٹنز پڑی ہیں اور یہ اس کا ٹاول پڑا ہے اور نیچے والے پورشن میں آجیں تو یہ ہیں کپڑے جو کہ باکستان سے آئے تھے اور یہ سکینہ کی دادی نے اور سکینہ کی پھوپو نے بھیجی ہیں وہ تو میری فیورٹ ہیں اور باقی بھی بہت پیارے ہیں لیکن بڑے ہیں اس لیے میں نے اس پورشن میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ میں نے لیے تھے پرائی مارک سے جو مجھے بلکل پسند نہیں آئے لکھا تو اوپر 0-3 منس ہے لیکن بہت تانگ ہے میری بیٹی کو اور سٹریچ بھی نہیں ہوتے اور بہت انکمکتے ہیں کپڑے جو میں نے باہر جانے کیلئے رکھے ہوئے ہیں اور جو اس کے نیو کپڑے ہیں نیچے اس کے گفٹ ہیں وہ دونوں دونوں میں ون ون ائر کے سوپ پڑے ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے بھی نکالے نہیں ریسنٹلی مجھے ملے تھے اور یہ اس کی باہر پہننے کیلئے بیب ہے اور یہ اس کا 3-6 منس کے باڈی سوٹ جو میں نے ریسنٹلی لیے تھے لیکن وہ بھی اس کو پورے نہیں آئیں گی کیونکہ بھی وہ صرف 2 منس کی ہے چلے یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں سارے کپڑے نہیں دکھاؤں گی نہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ ہے سکینہ کی چھوٹی سی جیکٹ یہ ہے اس کا فروک مینی ماوس کا یہ ہے یہ ہے یہ سب 0-3 منس کی ہے میں ہینگرز وغیرہ چینج کرتی رہتی ہوں یہ دونوں باڈی سوٹ ہیں جو میں سب کو ریکمینڈ یہ ہی کرنا چاہوں گی کہ اتنے گرم باڈی سوٹ نہ لیجئے گا اگر لیتے ہیں تو اس کو باہر ضرور پینائیے گا میں تو اپنے شوک کے لیے اس کو باہر صرف فروکس پناتی ہوں اور یہ زیادہ یوز نہیں ہوتے اور یہ ہم گھر پہ بھی نہیں پینائے سکتے کیونکہ یہاں پہ یوکے میں سپیشلی تو بہت سکتی سے منع کیا جاتا ہے کہ بچے کو گرم کپڑے نہیں پینانے کیونکہ وہ زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں اور گھر میں ہیٹنگ بھی چیزی ہے 3-6 منس کے کپڑے یہ اس کا میں نے باڈی سوٹ ٹک میکس سے لیا تھا اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے لیا تھا یہ جمپرس اور اس کا ٹراؤزر دیکھیں یہ پینک والا اور یہ والا اور اس کے ٹراؤزر یہ میں نے پرائی مارک سے لیا تھا پرائی مارک کی کافی چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں اس لئے دیکھے لینی چاہیے یہ میں نے ایسڈا جارڈ سے لیا تھا اس کے ساتھ اس کے میچنگ ٹراؤزر بھی لیا تھے اور یہ بھی میں نے ایزڈا سے لیا تھا یہ بھی مجھے بہت پسند آیا تھا یہ بھی میں نے ایزڈا سے لیا تھا مجھے اس کے کلرز یہ تھری پیس سیٹ ہوتا ہے کارٹن کا ہوتا ہے اور یہ بہت اچھے رہتے ہیں گھر میں پہننے کے لیے تو بہت اچھے رہتے ہیں کیونکہ بیبی بہت کمفرٹیبل رہتا ہے ٹیسکو سے لیا تھا فراک اس کے نیچے یہ بہت پیارا مستر کلر کا ٹراؤزر بنا ہوا ہے اور یہ میں نے فرس ٹائم ٹیسکو سے لیا تھا ایف اینڈ ایف کا برینڈ ہوتا ہے ان کا اور ان کے بھی کپڑے اچھی ہوتے ہیں لیکن میرے گھر کے پاس کوئی ٹیسکو نہیں ہے اس لیے میں زیادہ ٹیسکو کی شاپنگ نہیں کرتی یہ رہا سکینہ کا پرام سوٹ جو یہاں پہ بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے یہی بچوں کی سردیاں روکتی ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت تھنڈ ہوتی ہے تو یہ ہے اس کا پرام سوٹ جو ابھی تھوڑا سا اس کو بڑھا ہے یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو جیسے کل بھی دکھایا تھا یہاں پہ پڑے ہوتے ہیں اس کے پیمپرز میں یہی سے نکال لیتی ہوں یہ اس کا چینجنگ میٹ ہے اور یہ اس کے ایزڈا لیٹل انجلز کے وائپز ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی انفیکشن وغیرہ بھی نہیں ہوتا اور یہ پیمپرز جو میں نے لیے تھے یہ پیمپرز والوں کی کمپنی کے ہیں اور مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئے ایک تو یہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں اوپر سے بہت کم ہوتے ہیں اور ان کی کوالٹی بھی مجھے پسند نہیں آئے دون نو یہ فیمس کیوں ہے میں تو یہی ان کے پیمپرز یوز کرتی ہوں ایزڈا لیٹل انجلز کے مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں اور یہ دوسرے سیکشن میں میں نے یہ ساری اس کی نارمل جو گھر میں بھی پہنتی ہے اور اس کا آئل لوشن اور کال پول ریشس کریمز اور یہ جانسون کے شیمپو میں نے لیا تھا جو میں نے یوز نہیں کیا پھر کیونکہ میں نے اس کے ریویوز دیکھے تھے بہت خراب جا رہا تھا بچوں کو انفیکشن ہو رہی تھی جس وجہ سے میں نے احتیاط ہی کی ہے اور یہ ہیں مسلن کلوٹس جن کو نہیں پتا مسلن کلوٹس کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیبی کا موں گندہ ہو یا بیبی نے دودھ گرا دیا ہو یا کچھ بھی صاف کرنا ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹاول سے بنے ہوتے ہیں اور کٹن کے بھی مسلن کلوٹس ہوتے ہیں یہ کافی بڑے ہوتے ہیں چلیں میری ویڈیو ختم ہوتی ہے یہیں پہ کافی میس بھی پڑ گیا ہے چلیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ